اللہ 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 اللہم صلیم و صلیم و بارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی و آلہی و صحبہی اجمعین یا مجیب المطر یا کاشف الدر یا عظیم البر یا علیم بما فی السر یا جمیل السدر استشفعنا بجودک و کرمکا الیک و توسلنا بجنابک و ترحکمک لدیک فستجب دعواتنا و لا تخیب فيک رجاعنا و تقبل توبتنا و کفر خطیعاتنا بمنک و رحمتک یارحم الروحمین الہی انت اللذی فتحت لعبادک باباً الى افوک و سمیتہو التوبہ فقلت فی کتابک المجیب توبو اے مالک اے معبود تُو نے اپنے بندوں کے لیے اپنے اف و در گزر کا دروازہ کھولا ہے اور تُو نے اس دروازے کا نام توبہ رکھا ہے اور تُو نے اپنے کلام میں حکم دیا ہے کہ لوگو سارے کے سارے مجھ سے توبہ کرو میں تمہاری توبہ قبول کرلوں گا اے باری تعالی ہم تیرے حکم کی تعمیل میں یہ ہزاروں لاکھوں لوگ تیرے توبہ کے دروازے پر آگئے تیری بارگاہ سے اف و در گزر کی نویت سن کے آگئے ہمارا حال یہ ہے جس کے ہم تیرے حضور تیرے دروازے پر آج کی رات مطرف ہیں کہ گناہوں نے اور نافرمانیوں نے اور خطاوں نے اور زلطوں اور زلالتوں نے ہمیں زلط کا لباس پہنا دیا اور تجھ سے دوری کے باعث بیچارگی نے ہمیں ڈھاپ لیا ہے اور بڑے بڑے جرائم اور گناہوں نے مولا ہمارے دلوں کو مردہ بنا دیا ہے اب یہ کام تیرے دست قدرت میں ہے کہ تُو اپنی توبہ سے ہمارے مردہ دلوں کو زندہ کر دے توبہ کی قبولیت سے ہمارے مردہ دلوں کو زندہ کر دے اے مولا تُو ہماری امید ہے تُو ہماری طلب ہے تُو ہماری چاہت ہے تُو ہماری عارضو ہے تیری عزت کی قسم تیرے سوا ہمارے گناہوں کو بخشنے والا کائنات میں کوئی نہیں ہے مولا تیرے سوا ہماری کمیوں کو پورا کرنے والا کائنات میں کوئی نہیں مولا ہم تیرے حضور جھک کر ہزاروں لاکھوں لوگ تیرے دروازے پر آئی توبہ اور استخبار کرنے آئے ہیں ہم سب درماندہ بے سہارا دنیا سے مایوز گناہوں کے بوجھ میں لجے ہوئے تیرے در پر آکے گر پڑے ہیں باری طالب اگر آج کی رات یہ توبہ کی رات یہ بخشش کی رات یہ عطا کی رات اگر تُو نے ہم سب کو اور ان سب کو اپنے در سے دھدکار کے نکال دیا تو ہم سب کس کا سہارا لیں گے اے ہمارے سہارے تیرے سوا کائنات میں کوئی اور سہارا نہیں ہے اگر تُو نے ہمیں اپنے آستانے سے دھکا دے کر نکال دیا تو ہم کس سے پناہ مانگیں گے ہم شرم سار ہیں مولا ہم رسوا ہے ہمیں اپنی بدعمالیوں پر اپنے گناہوں کی آلودگیوں پر افسوس ہے کبیرہ گناہوں پر پر مولا ہمارے گناہ سمندروں جترے سہی پر تیری بخشش ان سے بھی وسیع ہے تیری مغورت ان سے بھی وسیع ہے تو ہمارے گناہوں کو بخش دے ہماری رسوایوں پر پردہ ڈال دے مولا اپنے کرم اور مقفرت سے چشم پوشی فرما اور ہمارے اوپر لطف و کرم کر باری تعالیٰ تیرے ہی نور سے ہمیں ہدایت ملی یہ دور دور سے چل کر تیرے محبوب کا مجدہ سن کر موتکف ہو کے تیرے دروازے پہ آ بیٹھے انہیں آج سات دن سات راتے ہو چلی ہیں تیرے منگتے بن کے بیٹھے ہیں اور بیٹھی ہیں تیرے در کے سائل بن کر بیٹھے ہیں اور لاکھوں کروڑوں مسلمان تیرے در کے منگتے بن کے بیٹھے ہیں ہم گناہ لے کے آئے ہیں تو بخشش دے کے ہمیں روانہ کر ہم خطائیں لے کر آئے ہیں تو عطاؤں کے ساتھ ہمیں روانہ کر ہم بوچھ لے کر آئے ہیں تو تاعتوں کے ساتھ ہمیں حلقہ بنا کے روانہ کر ہم اندھیرہ اور زلالت لے کر آئے ہیں تو نور دے کر روشنی دے کر ہمیں روانہ کر ہم بدکار ہو کر آئے ہیں تو نیکوکار بنا کے روانہ کر باری تعلیٰ ہم تجھ سے بخشش چاہتے ہیں تیرا فضل تیرا کرم تیری بخشش تیرا حلم تیری بردباری ہمارے گناہوں سے وسیع اور عظیم تر ہے میرے مولا ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ اپنی عظیم بخشش کو دیکھ اپنی عطا کو دیکھ اپنے کرم کو دیکھ اپنے جود و سخاہ کو دیکھ حضور کی کالی کملی کو دیکھ رحمت اللہ العالمین کو دیکھ میرے مولا آج کی رات ہمیں معاف کر دے ہمیں معاف کر دے ہمیں معاف کر دے ہمیں معاف کر دے ہمارے مولا ہمارے مالک ہمارے خالق ہمارے رب ہمارے پروردگار ہمارے بکشنہار اے پردہ ڈالنے والے اے بکشنے والے اے جھولیاں پرنے والے ہدایت دینے والے رزق دینے والے اے پالنے والے مولا سب کچھ ہم تجھ ہی سے لیتے ہیں آج بکشش کی خیرات بھی تو ہی عطا کر مولا ہمارے گناہ تو ہمارے سامنے تیری بہترین پردہ پوشی کہاں ہے مولا تیری بلند و بالا اف و درگزر کہاں ہے مولا تیری قریب تر رحمت کی غزت کہاں ہے مولا تیری فوری فریاد رسی کہاں ہے مولا تیری وسیر رحمت کہاں ہے مولا تیری بلند عظیم اتائے کہاں ہے مولا تیری خوشگوار بکششیں کہاں ہیں تیرے شاندار انعامات کہاں ہیں اور تیرے بڑے بڑے فضل کہاں ہیں مولا تیرے احسان کہاں ہیں تیری مہربانی کہاں ہیں اے مہربان ہم تیرے در کے سوا کائنات میں کوئی اور در نہیں پاتے ہیں اور تیری فریاد رسی کے سوا کسی کو فریاد رس نہیں پاتے ہیں اور تیری یف کو در گزر کے سوا کوئی دروازہ آپ کو در گزر کے نہیں پاتے ہیں اور تیری عطا کے سوا کوئی عطا کی جگہ نہیں پاتے مولا آج رات ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی ربیج ہمارے پھیلے ہوئے دامن خالی نبیت میرے مولا سخیوں کا کام نہیں جو جھوٹا مانگتا بھی دروازے پر آ جائے تو اس کے بھی ہاتھ میں چھولی میں کچھ نہ کچھ بھر دیتے ہیں پھر میرے مولا تک سے بڑا تو سخی کائنات میں کوئی نہیں کیا تیری رحمت یہ گبارہ کرے گی کہ تیرے مانگتے آج کی رات ستائیس میں کی شک لائلت القادر میں تیرے حضور رونے والے خالی ہاتھ چلے جائے خالی دامن چلے جائے کیا تیری بخشش گبارہ کرے گی مولا تیری بخشش اگر گناہگاروں کے لیے نہیں تو اور کن کے لیے ہے مولا تیری رحمت اگر گرے ہوئے ظلیل لوگوں کے لیے نہیں تو اور کن کے لیے ہے مولا تیرے محبوب کی شفاعت اگر گناہگاروں کے لیے نہیں تو اور کن لوگوں کے لیے ہے میرے مولا تو تو وہ رب ہے جو تجھے نہیں مانتے تو انہیں بھی عطا کرتا ہے اور جو تجھ سے نہیں مانگتے مولا تو انہیں بھی دیتا ہے تیرے فیض کرم کا تو یہ عالم ہے تو کیا میرے اللہ نہ مانگنے والوں کو دینے والے کیا تو مانگنے والوں کو عطا نہیں کرے گا آج کی رات کیا رونے والوں کو عطا نہیں کرے گا کیا ان کے سس کیا تیری رحمت نہیں سنتی تُو خود تو آسمانِ دنیا پہ اتر آیا ہے تُو نے خود فرمایا میرے مولا میں اس رات اور رات کے پچھلے پہر مولا تین بجے ہیں سہر کا وقت ہو گیا ہے تُو آسمانِ دنیا پہ آیا ہے ملائکہ دیکھ رہی ہے اور تُو خود آوازیں دے کر بلا رہا ہے ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے کوئی بخشش کا طلب کرنے والا مولا یہ بخشش کے طلبگار بیٹھے ہیں تجھ سے سوال کرنے والے بیٹھے ہیں یہ تیرے موتقف بیٹھے ہیں یہ تیرے منگتے بیٹھے ہیں یہ تیرے سوالی بیٹھے ہیں یہ تیرے محبوب کی امت بے شک گناہ گار سہی مگر تاجدارِ کائنات اسی امت کے لیے پتھر کھاتے تھے اسی امت کے لیے روتے تھے اسی امت کے لیے گڑ گڑاتے تھے اسی امت کے لیے انہوں نے تجھ سے شفاعت کا حق مانگا تھا مولا تجھ سے تیرے بندے مانگ رہے ہیں تیرے احسان کا دروازہ کھٹ کھٹا رہے ہیں مولا رحمت کا دروازہ کھول دے اپنی توجہوں سے ہمیں محروم نہ کر ہماری عرض داشت کو درخواستوں کو قبول فرما مولا آج کی رات ہمیں محروم واپس نہ بھیج میرے مولا تو آقا ہے مالک ہے ہم تیرے بندے ہیں بندوں پر آقا رحم نہ کرے تو اور کون کرے گا تو عزت والا ہے ہم زلیل و خار ہیں زلیل و پر عزت والا کرم نہ کرے تو اور کون کرے گا تو خالق ہے ہم تیری مخلوق ہیں تیری مخلوق پر تو ہی کرم کرے گا تو اور کون کرے گا میرے مولا تو عطا کرنے والا ہم سوالی ہیں سوالیوں کو عطا کرنے والا سخی کرم نہ کرے تو کون تو باقی ہے ہم فانی ہے مولا فانی کو باقی ہی تو دیتا ہے تو طاقتور ہے ہم کبزور تو زندہ ہے ہم مردہ تو غنی ہے ہم فقیر تو آقا بڑا ہے ہم چھوٹے ہیں مالک تو مالک ہے ہم تیرے غلام ہیں میرے مولا تاجدار کائنات کی امتی تو ہیں تو ہمارے گناہ نہ دیکھ تو ہمراہ حضور کا امتی ہونا دیکھ اپنی رحمت کو دیکھ تجھے کعبت اللہ تیرے گھر کا واسطہ آج کی رات کتنے لوگ تیرے گھر کا تواف کر رہے ہوں گے اور لبائک لبائک کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں مولا اس بتافے کعبہ میں لبائک کہنے والوں کی صداوں کا واسطہ ہم گناہگاروں کو بخش دیں ہمارے گناہ باپ فرما دیں ہماری لفظشیں خطائیں ماف فرما دیں ہمارے سغائر قبائر ماف فرما دیں ہماری ظلات و خطیات ماف فرما دیں ہماری نافرمانیاں ماف کر دیں اور ہم پکڑے ہوئے ہمیں سوار دیں ہمیں ہدایت کا راستہ دے دیں ہمارے دلوں میں اپنی محبت کی خیرات ڈال دیں ہمیں اپنی قربت دے دیں ہمیں اپنے عشقی لذت دے دیں ہماری چبینوں کو سجدوں کی لذت دیں ہماری زبانوں کو اپنے ذکر کی توفیق دیں ہمارے دلوں کو اپنے ذکر اور یاد کی توفیق دیں ہمارے زندگیوں کو اپنے شکر کی توفیق دے ہمارے دلوں کو اپنی معرفت دے ہماری روحوں کو اپنی قربت دے مولا ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جن کو تو نے اپنی دوستی کے ساتھ نبازہ ہے ہمیں ان میں شامل کر جن کو تو نے اپنی چاہت عطا کی ہمیں ان میں شامل کر جن سے تو نے اپنی ملاقات کا وعدہ کیا ہے ہمیں اپنی لذتِ ملاقات کسے بہرہ پر فرماؤ ہمیں وہ آنکھیں دے جو حشر کے دن تیرا چہرہ پاک بے نقاب دیکھ سکیں ہمیں وہ دل دے جو تیری لکا کے لیے تڑپے مولا ہمیں وہ حال دے جو تیری قضا پہ راضی رہے ہمیں وہ حال دے جو تیری ذات کا نظارہ کر سکے مولا ہمیں وہ قربت دے جو تیری دوریوں کو ختم کر دے ہمیں وہ مقام دے جس پر تیری خوشنودی اور رضا نصیب ہو ہمیں وہ مقام دے جہاں تیری معرفت نصیب ہو مولا ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جنہیں تُو نے اپنی طاعت اور عبادت کی توفیق سے نمازا جنہیں تُو نے اپنی ارادت عطا کی جنہیں تُو نے اپنے جلووں کے مشاہدے عطا کیے ہمیں وہ چہرے دے جن پر تیری محبت کا نور چبکے ہماری اولادوں کو نیک کر دے ہمارے گھروں میں دین اور ایمان کا اجالہ کر دے ہماری نسلوں میں دین پہنچا مولا ساری پاکستان کی قوم تیری دا فرمان ہے ہم ظلم گوارہ کر رہے ہیں مولا ہمیں ظلم کے خلاف اٹھنے کی توفیق عطا کر ہمیں باطل سے تکرا جانے کی توفیق عطا کر تیرے دین کا جنہ سر پلند کرے ہمیں وہ عظم و حمد عطا کر ہم تیرا دین نافذ کر سکیں مولا ہمیں وہ عظم اور ارادہ عطا کر ہمیں وہ توفیق دے کہ ہماری زندگی یہاں تیری محبت میں بسر ہو ہماری زندگی یہاں تیری اطاعت میں بسر ہو ہماری زندگی یہاں تیرے شکر میں بسر ہو ہم تیرے محبوب بندوں میں شمار ہو ہماری زبانوں پر تیری مناجات ہو ہمیں وہ دل دے جو ہر شئے سے الگ ہو کر صرف تیرے ساتھ جڑ جائے مولا ہمیں نیتوں میں صدق اور اخلاص عطا کر قول و عمل میں صدق اور اخلاص عطا کر تاعت اور عبادت میں صدق اور اخلاص عطا کر لوگ آج کی رات دور دور سے چل کے آئے ہیں آتے جاتے ان کے ایک ایک قدم کو مقبول عبادت بنا دے مولا تو اللہم الغیوب ہے اور دلوں کی چھپی ہوئی عرضوں کو جاننے والا ہے جو جو مرد و عورت لڑکا لڑکی بیٹا بیٹی جوان بورا بوری جو جو عرضوں لے کر تیرے در پہ آئے ہیں مولا ان کو تجھے تیری رحمت کا واسطہ تاجدار کائنات کا واسطہ سیدنا صدیق اکبر کا واسطہ ان کی صداقت کا واسطہ فاروق اعظم کی عدالت کا واسطہ عثمان غنی کی سخا کا واسطہ علی شیر خدا کی عبادت و باروت کا واسطہ حسنین کریمین کی طہارت کا واسطہ اور سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ تزارہ کی چادر تطہیر و عثمت کا واسطہ مولا ہم سب کے گناہ معاف فرما اور سب کی حاجتیں پوری فرما دیں سب کی دعائیں قبول فرما دیں سب کی مشکلات آسان فرما دیں سب کے رزقوں میں برکت عطا کر سب کی تجارتوں گو رزق حلال کے ساتھ مامور کر اس میں برکت دیں لوگوں کی زندگیوں سے دشواریاں ختم فرما دیں ان کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کر دنیا میں بھی راحتیں دیں اور انہیں آخرت میں بھی راحتیں دیں ہم سب کے گھروں میں دین ہو ہماری نسلوں میں دین ہو ہمارے قول و عمل میں دین ہو ہمارے پوری سوسائٹی میں دین ہو مولا آقا علیہ السلام کا عشق عطا کر سب کے دلوں کو حضور کے اپنے اور حضور کے عشق سے آباد کر حضور کی ستی محبت کی مراش عطا کر حضور کی اطاعت اور اتباع عطا کر آقا علیہ السلام کے دین کی نصرت کی توفیق عطا کر تجھے صحابہ کرام کی سنگت اور قربانیوں کا واسطہ دیتے ہیں اور اہلِ بیتِ اتحار کی اس محبت کا واسطہ دیتے ہیں جو حضور کو ان سے تیسنین کریمین سے سیدہ زینب کا واسطہ سیدن علی اکبر کا واسطہ علی اصر کا واسطہ شہداء کربلا کا واسطہ تجھے فضیل بن عیاز کی عبادت کا واسطہ ابراہیم بن عدم کا واسطہ بشن الحافظی اور اولیاء اور صالحین کی ولایت کا واسطہ مولا جو لطف جو کرم جو عبادت جو معرفت جو محبت جو توفیقات تو نے ان کو عطا کی ان سمندروں میں سے کچھ قطرے ہمیں عطا فرما دے ہمیں ان کی راہوں پر چلنے کی توفیق دے ہمیں شیطان کے حملوں سے محفوظ فرما لے ہمیں دنیا کے حملوں سے محفوظ فرما لے ہمیں نفس کے نفس امارہ کے حملوں سے محفوظ فرما لے مولا ہمیں اپنے عباد مخلصین میں شامل کر عباد مطعین میں شامل کر عبادہ سابرین و متوکلین و شاکرین میں شامل کر عبادہ عارفین و محبین میں شامل کر مولا پوری امت کے حال کو بدل دے اسلام کو سر بلند کر امت کی تقدیر بدل دے اس ملک میں امن اور امان پیدا کر دہشتگردی کا خاتمہ فرما تمام مسلمانوں اور انسانوں کی زندگیوں کی حفاظت ہو سب کی جان کی حفاظت فرما مال کی حفاظت فرما سب کی عزتوں کی حفاظت فرما اس زمین پر امن اور امان پیدا کر اور پورے عالم اسلام کو عزت دے اور دین اسلام کو سر بلندی دے اور دین کے دشمنوں اور امت کے دشمنوں کے ناپاک ازائم ناکام و نامراد کر دے اور آقا علیہ السلام کی امت کا رخ پھر سے گمد خزرہ کی طرف پھیر دے پھر سے اپنی طاعت کی طرف پھیر دے پھر سے حضور کی سنت کی طرف پھیر دے ہماری زندگیوں میں قرآن کے حکام جاری فروا دے ہماری زندگیوں میں سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے عوام نواحی جاری فرما دے ہماری زندگیوں کو حضور علیہ السلام کی سنت و سیرہ سے روشن فرما ہماری زندگیوں کو اپنی عبادت سے روشن فرما زندگیوں کو قرآن کے نور سے روشن فرما تحریک منحج القرآن کو عظمت دے بولا تحریک منحج القرآن کو عروج دے اور یہ تحریک تیرے دین کا اور حق کا جنڈا بلند کرے اور کروڑوں لوگ اس کے ساتھ ملا تاکہ دھرتی پر تیرے دین کا پرچم لہرانے لگے اور مدینہ پاک کی وہ ریاست جو آقا نے قائم کی تھی اس کی جلک ہم سرزمین پاکستان میں قائم کر سکیں یا لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ کا راج قائم کر سکیں مولا اپنی مخلوق کے دل اس مشن کی طرف پھیر دے اس دین کی عقامت کی طرف پھیر دے اور آسمان سے اپنی مدد اور نسرت نازل فرما مولا تیری مدد کے بغیر ہم کچھ نہیں تیری نسرت کے بغیر ہم کچھ نہیں تیری ہدایت کے بغیر ہم کچھ نہیں تیری توفیق کے بغیر ہم کچھ نہیں مولا تو ہم پہ کرم کر رحم فرما خطائیں بات کر اور ہمیں قرون اولہ جیسے مسلمانوں کی توفیقات اور استقامت اور صدق اور اخلاص سے نواز دے یا اللہ جتنے متقفات آئیں مولا سب کی چھولیاں بھر کے واپس بھیجنا سلامتی سے واپس جائیں گھروں کو اور ان کے قدم قدم پر ان پر رحمتوں کا نزول ہو اور ان کی ساری حاجتیں بوری فرما دینا کتنی بوری مائیں بہنیں جوان بیٹیاں ہزاروں کی تعداد میں آئی ہیں جوان بیٹے ہزاروں کی تعداد میں مولا تیرے لیے آئے ہیں میرے اللہ تیرے لیے آئے ہیں تیرے حبیب کے لیے آئے ہیں تو اور تیرا حبیب ان کی چھولیاں بھر کے روانہ کرے اور ان کو ایسا کر دے کہ یہ مرتے دم تک تیرے رہیں مرتے دم تک تیرے رہیں مرتے دم تک تیرے رہیں اور تیرے حبیب کے رہیں اور قبر میں جائیں تو آقا ان کو پہچانے یہ حضور کو پہچانے اور قیامت کے دن اٹھیں تو ہم سب حضور کی شفاعت میں اٹھیں اور آپ کے لیوائے حمد کے نیچے اٹھیں اور آپ کی شفاعت سے بغیر حساب و کتاب کے یہ سب جنت میں داخل ہونے والے بن سکیں وَسَلَّ اللَّهُ تَعَلَىٰ عَلَىٰ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَأَزْوَاجِهِ وَأُولَادِهِ وَبَنَاتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَعِتْرَتِهِ وَعَالِهِ وَخُلَفَائِهِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِجِينَ وَسِحَابَتِهِ الْكَرَامِ الْمُتَّقِينَ وَالتَّابِعِينَ وَأَطْبَاعِ التَّابِعِينَ وَمَنْ تَابِعَهُمْ بِعِسَانٍ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينَ وَجَمِئِئِ اُولِيَاءِ اُمَّتِهِ وَسُلَحَاءِ مِلَّتِهِ وَالْعُلَمَاءِ الْعَامِلِينَ وَعَلَيْنَا مَعْهُمْ أَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاعِمِينَ بِحَقِّ لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَالْسَوَاللَّهُ